بسم اللہ الرحمن الرحیم یاکوبی کے مشن میں اس کی مدد کے لیے یہاں کام کر رہا ہوں میں یہاں کسی اور مقصد کے لیے آیا تھا لیکن اس کے بعد جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ وائلٹو موبائے یعنی گوٹے ہل کا عکمران امریکی یہودیوں اور اسرائیلی ایجنٹوں کا ساتھ تھی ہے جو کہ اسرائیلی مفادات کے لیے خفیہ طور پر ایک ایٹمی پروگرام بنا رہا ہے تو میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اس کے خلاف عمل کروں گا تم جانتے ہو کہ ہم لوگ دنیا کے کسی بھی خطے میں ہوں اگر فلسطین کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہو تو اس کے خلاف مصروف عمل ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں ہیڈ کوارٹر سے عدایت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی اتفاق سے فاقرہ جاکوبی کا نام میرے سامنے آیا یہودیوں کے خلاف مصروف ہے اور گوٹے ہل کے حکمران اس کو پکڑنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں شاید تمہیں اس بات کا علم نہیں دوست والٹو موبائی کی حکومت کے خلاف ساتش ہو رہی ہے گروپ والٹو موبائی کا تختہ اُلٹ کر حکومت پر قابض ہونا چاہتا ہے گروپ ہمارے حق میں ہیں میں نے اپنے میشن کی تکمیل کے لیے اس کا سارا حاصل کیا ہے اس وقت دو مفلوش سوچ رکھنے والے لوگ وہاں موجود تھے جب تم اس عمارت کو ڈائنامائٹ کے ذریعے اڑانے کا پروگرام ترتیب دے رہے تھے میں نے فوری طور پر تمہارے بچاؤ کا بندوبست کیا اگر تم ذہن پر روڑ ڈالو تو تمہیں اس بات کا حساس ہو جائے گا کہ وہ دونوں یہودی جن میں ایک کا نام کیرن شیم ہے اور دوسرے کا نام مایکل یان تھا انہیں تمہارے ہاتھوں قتل کرا دیا گیا اور میں یہ اندازہ لگا چکا تھا کہ تم جیسا پرجوش انسان ان کے بس کی چیز نہیں ہے میں نے ان دونوں کو بڑی عوشیاری سے بے بس کر دیا تھا اور اس کے بعد تمہیں موقع دیا تھا کہ تم اپنا کام مکمل کر لو تمہیں اس کاروائی کے بعد بھی قتل کیا جا سکتا تھا لیکن میں نے تمہارے تحفظ کا بندوبست کیا میں تمہارا شکر گزار ہوں لیکن تم اپنے آپ کو جس رنگ میں پیش کر رہے ہو اس سے پرید کرو ورنہ میں خود پر قابل نہ رکھ سکوں گا اگر میں تمہیں بتا دوں دوست کہ میں کون ہوں تو تمہیں اپنے اس جملے پر شرمیندگی ہوگی کیا مطلب مطلب یہ کہ میں تنظیمِ ازادی فلسطین کے لیے کام کر چکا ہوں اور ممکن ہے تم میرے نام سے واقف ہو کون ہو تم اپنا نام بتاؤ مجھے نوجوان نے کہا اب وہ کسی قدر متاثر نظر آ رہا تھا میں نے دل میں سوچا کہ اب مجھے کیرن شیم ایک کا میکپ اختیار کر کے اپنے مشن کا آغاز کرنا ہے اس لیے اگر فلائیڈ پیٹرسن کا میکپ اتار بھی دوں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا میں نے اپنے چیرے سے میکپ اتارنا شروع کر دیا نوجوان دلچسپ نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا پھر میرا چیرہ اس کے سامنے آ گیا وہ عجیب سی کشم کش کا شکار ہو گیا تھا لفتاً اس کے بدن میں تھر تھری سی پڑ گئی وہ اپنی جگہ سے کود کر کھڑا ہو گیا پھورتی سے میرے قریب آیا اور اپنے ہاتھوں سے میرے چیرے کو ٹٹولنے لگا اس نے ناکن سے خورج خورج کر میرے چیرے کو دیکھا گردن کے قریب ٹٹولا غالباً کسی نئے میکپ کا بارے میں غور کر رہا تھا اور جب اسے یقین ہو گیا کہ میرا اصلی چیرہ اس کے سامنے ہے تو اس نے بے اختیار میرے دونوں بازو پکڑ دئیے اوہ میرے خدا یہ تم ہی ہو میرے بھائی کیا یہ تم ہی ہو علی یار خان اس کی آنکھیں حیرت سے ابلی پڑی تھی میرے ہنٹوں پر مسکرات پھیل گئی ہاں میں وہی خادموں دوست جس نے اپنا مستقبل تاریخ کر کے جہاد کے راستے اپنائے تھے میں وہی پاکستانی نوجوان علی یار خان ہوں جس نے امریکہ کے ایبنن حال میں یہودیوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور اس کے بعد ایک نقشہ ترطیب دیا جس میں اسرائیل کے لیے فنا کی پیشین گوئی کی گئی تھی اب بھی تم مجھے اپنا نام نہیں بتاؤ گے نوجوان بے اختیار مجھ سے لپٹ گیا تھا معافی چاہتا ہوں علی معافی چاہتا ہوں اتنا شرمندہ ہوں کہ بیان نہیں کر سکتا تم علی تم شاید یقین نہ کرو کہ یہ میری عرضو تھی یہ میری خواہش تھی بھلا کون ہے تنظیم ازادی فلسطین میں جو تم سے واقف نہ ہو جو تمہاری دل سے عزت نہ کرتا ہو علی تم ہمارے درمیان ایک مقبول شخصیت ہو اور ہم سب تم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں تمہارے بارے میں گفتگو کرتے رہتے ہیں تم نے ہم سب کے دل مولیے ہیں میں نے مسکراتے ہوں اس کا شانہ تھپ تھپایا اور بولا میں ابھی تک تمہارے نام سے نواقف ہوں مسٹر فلسطین نوجوان مسکرا پڑا اور پھر نیازوندی سے بولا میرا نام تاہر ہے میں فاخرہ یکوبی کے گروپ کا ایک رکن ہوں تم سے مل کر مسررت ہوئی تاہر تم جیسا پرجوش نوجوان قابل فخر ہیں ویسے قید کے دوران تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوا ابتدائی کچھ وقت تو بس یوں ہی سا گزرا کھانے پینے کے لیے بھی نہیں پوچھا گیا تھا لیکن اس کے بعد نجانے کیا ہوا کہ ان لوگوں نے میری طرف خصوصی توجہ دینا شروع کر دی کھانے پینے کے لیے مجھے پسندیدہ چیزیں دیں گئی اور میرے علاج کے سلسلے میں خاص دھیان کا ثبوت دیا گیا یہ اس وقت کی بات ہے تاہر جب میں نے جنرل ٹیرس کو شیشے میں اتار لیا تھا درست ہے جنرل ٹیرس نے یہ بعد میں میرے ساتھ خاص ثابتر سلوک کیا لیکن علی آپ نے ان لوگوں پر کس طرح کابو پایا تفصیل بہت طویل ہے تاہر یوں سمجھ دو کہ میں فاخرہ یکوبی کے مشن کے سلسلے میں ہی کام کو آگے بڑھا رہا ہوں اور خدا کی ذات سے امید ہے کہ میں کم از کم گوٹے علم اسرائیلیوں کی قدم نہیں جمنے دوں گا میں اس ایٹمی پلانٹ کو تباہی سے دوچار کر دوں گا اور اس کے لیے بہت مختصر وقت باقی رہ گیا ہے کیا آپ اس ایٹمی پلانٹ کے محلے وقوع سے واقف ہو گئے ہیں فاخرہ یکوبی تو طویل عرصے سے اس کوشش میں مصروف ہیں کہ اس جگہ کا پتہ چلا لیں لیکن کم بختوں نے اتنا خفیہ رکھا ہے اس جگہ کو کہ کہیں سے اس کا سراغ بھی نہیں ملتا تم فکر مت کرو تاہر یہ میری ذمہ داری ہے بہت جلد میں فاخرہ یکوبی کو اس پلانٹ کی تفصیلات فراہم کر دوں گا اگر ایسا ہو جائے تو ہم سرخرو ہو کر واپس جائیں گے اس میشن میں کامیابی کے لیے ہم نے بڑی محنت کی ہے اور اب ہم مایوسی کی حدود میں داخل ہو چکے تھے ہمارا کافی وقت یہاں صرف ہو چکا ہے تاہر نے کہا یہ بتاؤ تاہر کہ اب تمہیں میرے بارے میں کسی قسم کا شبہ تو نہیں رہا نہیں علی کیسی باتیں کرتے ہیں آپ میرا مقصد یہ نہیں ہے بے شک تم علی آرخان پر اعتماد کر سکتے ہو لیکن تمہیں یہ یقین آ چکا ہے کہ میں علی آرخان ہی ہوں ہاں آپ کی تصویریں میں نے دیکھی ہیں اور آپ نے جو کچھ مجھے بتایا ہے اس کے بعد کوئی شبہ نہیں رہتا تو پھر تمہیں مختصر اپنے پروگرام کے بارے میں بتاتا ہوں تاہر جنرل ٹیرس والٹو موبائی کا وہ حریف ہے جو اس کی حکومت کا تختہ الٹ کر یہاں خود قابض ہونا چاہتا ہے اور یہی وہ شخص ہے جو گوٹے ہل میں اسرائیلیوں کی آمد کو پسند نہیں کرتا اور نہیں چاہتا کہ گوٹے ہل میں اسرائیلی ایٹمی پلانٹ کام کرے والٹو موبائی البتہ اسرائیلیوں کے حق میں ہے اور پوری طرح امریکی یہودیوں کا آلہ کار ہے والٹو موبائی کی حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے امریکن ایجنسی کام کر رہی ہے ایک اور تقریبی ادارہ گرین پول والٹو موبائی کے مفادات کے لیے کام میں مصروف ہے اور میں گرین پول میں ہی شمولیت اختیار کر کے یہاں تک پہنچا ہوں ایک طرح سے میں والٹو موبائی کے لیے کام کر رہا ہوں لیکن جب مجھے جنرل ٹیرس کے بارے میں یہ معلومات حاصل ہوئیں کہ وہ اسرائیلی مفادات کا حمی نہیں ہے تو میں نے ایک دوسرے نام سے خود کو اس سے متعارف کرایا اور اسے پیش کش کی کہ اگر وہ اسرائیلی ایٹمی پلینٹ کو تباہ کرنے کے بارے میں میری مدد کرے تو میں اس کے لیے کام کرتا ہوں اور اس کے لائے ہوئے انقلاب کو کامیاب بنانے کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں جنرل ٹیرس پوری طرح میرے ساتھ تعاون پر امادہ ہو گیا ہے اور اس کے نتیجے میں میں نے تمہیں یہاں بلوا لیا غالم نب صورتحال کی سیاد تک تمہاری سمجھ میں آ گئی ہوگی اب مجھے تم سے اس بارے میں مشورے کرنا ہے علی بھلا میں آپ کو کیسے مشورہ دے سکتا ہوں آپ جو کچھ بھی فیصلہ کریں مجھے بس اس کا حکم دیں ویسے کیا میرا یہاں قید رہنا ضروری ہے میں جانتا ہوں کہ میری ادم موجودگی میں اس عمارت کو اڑانے کی ناکام کوششنے فاخرہ یا کوبی کی کمر توڑ دی ہوگی وہ ویسے ہی کافی بددل ہو چکی ہیں انہیں میری اطلاع ملنا ضروری ہے اس کی فکر مت کرو تاہر بس یوں سمجھ لو کہ اب ہم کوئی اہم فیصلہ کرنے کے بعد یہاں سے چل پڑیں گے فاخرہ یا کوبی سے ملاقات کر سکتے ہیں ویسے کیا ان سے ملاقات آسان ہوگی ہاں وہ یہیں گوٹے ہل میں موجود ہیں تاہر نے کہا اور میرا دل شدت مسرد سے دھڑکنے لگا کیونکہ میرا مقصد قریب تھا حالات میرے حق میں ہوتے جا رہے تھے اور میں تنظیم سے علاق رہ کر بھی اس کی خدمت کرنے کا فخر حاصل کر رہا تھا جنرل ٹیرس تقریبا کابو میں آ چکا تھا فاخرہ یا کوبی کے بر میں بھی علم ہو چکا تھا اس طرح اسرائیلی ایٹوی پلینڈ کی تباہی قریب آ گئی تھی گرین پول میں آ کر بہت سے فائدے ہوئے تھے آلیو آورڈ مجھے فرانس لا کر بہت خوش تھا لیکن بالآخر وہ مو دیکھتا رہ جائے گا اس کے علاوہ تنظیم کے لیے ایک اہم کام کرنے کا موقع ملا تھا تائر اقیدت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا پھر میں نے کہا تو پھر تم یہاں سے چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ میں تیار ہوں علی مگر تمہارا میک اپ ہاں مجھے اس سلسلے میں کچھ پریشانی ہوگی لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ کھروں تھوڑی دیری انتظار کرو میں ابھی واپس جانے لگا ہوں میں نے کہا لیکن اصل شکل میں ان لوگوں کے سامنے جانا کسی مشکل کا باعث بھی بن سکتا تھا لیکن تیارس اور کیتھی برون اب میرے قبضے میں تھے اس لیے زیادہ فکر کی بات نہیں تھی باہر نکلا تو محافظ چونک پڑا لیکن میں نے سرد لے جو میں کہا دروازہ بند کر دو محافظوں نے میری ہدایت پر فوری عمل کیا لیکن وہ دور تک مجھے دیکھتے رہے تھے جنرل تیارس کیتھی کے کمرے میں موجود تھا میں اندر داخل ہوا تو دونوں اچھل پڑے تیارس نے موہ سے کچھ نہیں کہا لیکن وہ کھڑا ہو گیا تھا سوری جنرل میں پارکو ہوں میں نے کہا خدا کی پناہ تم انسان ہو پارکو یہاں ضرورت جنرل اس کے بغیر چارہ کار نہیں تھا لیکن میک اپ کا سامان وہ کہاں سے آیا تمہارے پاس میک اپ اتار دیا ہے میں نے یہ میری اصلی شکل ہے کیا واقعی؟ کیتھی اچھل پڑی ہاں اس کا مطلب ہے وہ لڑکی بھی تمہاری اصل شکل سے واقعی نہیں تھی کیتھی براؤن توجب سے بولی میں مسکراتا رہا پھر میں نے کہا اصلی شکل ایک بیکار موضوع ہے میڈم براؤن جنرل مجھے میک اپ کا سامان درکار ہوگا کیا آپ اس کا بندوبست کر سکتے ہیں؟ میں ان چیزوں سے نواقع ہوں جو کچھ تمہیں درکار ہو لکھ کر دے دو میں مگوا دوں گا جنرل نے کہا میں اس نوجوان کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا جنرل فاخرہ یکوبی سے ملاقات کروں گا اور اسے تمام صورتحال بتا دوں گا اس طرح ایٹمی پلانٹ کی تباہی کی ذمہ داری وہ سنبھال لے گی یہ کام میں آپ کے لئے نہیں چھوڑوں گا کیونکہ گوٹے ہل کی حکومت سبھالنے کے بعد آپ کو بہت سی الجنوں میں گرفتار ہونا پڑے گا اور بہت مصروف ہو جائیں گے آپ یہ کام اس سے قبل ہی ہو جائے تو بہتر ہے ممکن ہے جب آپ لوگ کامیاب ہو جائیں تو یہ لوگ اس وقت کی صورتحال کے پیش نظر کوئی نئی چال چلنے کی کوشش کریں ظاہر ہے امریکی اس معاملے میں ملوث ہیں اس لئے ان کے معاملات کو ہم صرف فلسطینی مجاہدین پر چھوڑ دیتے ہیں یوں آپ فوری طور پر ایٹمی پلانٹ کی تباہی کے ذمہ دار بھی قرار نہیں پائیں گے جو تمہاری مرضی ابھی مکیتی سے یہی کہہ رہا تھا اور ہاں میک اپ کا سامان فوراں منگوانا ہے جنرل نے پوچھا نہیں اس میں کچھ دیر بھی لگ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے فیلال میں اس عمارت کو اپنے لئے استعمال کروں گا آپ کو کوئی اتراز تو نہیں ہوگا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جنرل کی بجائے کیتی نے جواب دیا پہلے میں فاقرہ یکوبی سے ملاقات کرلوں اس کے لئے میں اس نوجوان کو ساتھ لے جاؤں گا اور اس کے بعد جیسے بھی ممکن ہوا میں واپس آ کر آپ کو اطلاع دوں گا اور کیتی برون سے رابطے کے لئے میں نے ایک خصوصی پروگرام ترتیب دے لیا ہے جو زیادہ محفوظ ہوگا تم بھی اسی ذریعے سے مجھ سے رابطہ قائم کر سکتے ہو اس کا انتظام میں تھوڑی دیر کے بعد کروں گا جنرل ٹیرس نے کہا تو پھر فیلال آپ میرے لئے ایک گاڑی کا بندوبست کر دیں میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں جنرل ٹیرس نے اس بات میں گردن ہلائی پھر بولا میں گاڑیاں دینے والی ایک پرائیوٹ کمپری سے ایک کار منگوا لیتا ہوں تاکہ اس پر کسی کو شک نہ ہو سکے یہ مناسب ہوگا میں نے کہا اور جنرل ٹیرس فون پر کسی سے گفتگو کرنے لگا آدھ گھنٹے کے بعد کار پہنچ گئی میں نے ڈرائیور کو واپس کر دیا تھا اور کار اپنی تحویل میں لے لی تھی نوجوان تائر بقاو کو جب کمرے سے نکالا گیا تو اسے اس بات کا یقین ہی آتا تھا کہ وہ رہا ہو چکا ہے اس کے چہرے پر مسرد کے آثار تھے ہمیں یہ صفر نہید مطاعت انداز میں کرنا تھا جنرل نے فراخدیلی سے کام لیتے ہوئے تائر بقا سے بھی مسافہ کیا اور پھر ہمیں پسٹول فرام کر دی گئے جو ہماری کسی بھی ضرورت پر کام آ سکتے تھے تائر بقا قربان ہوا جا رہا تھا راستے میں بھی اس نے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے کہا علی یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آپ کی شخصیت مجسم سہر ہے ایسے ایسے لوگوں کو بھی رام کر لیتے ہیں آپ جنہیں صرف ایک موز اور کھوڑا ہی کہا جا سکتا ہے اور ان کے بارے میں یہ سوچا جا سکتا ہے کہ وہ رام نہیں ہو سکتے میں مسکرا کر خاموش ہو گیا تھا چن لمحے کی خاموشی کے بعد میں نے سکوت توڑا تم محتاط انداز میں ڈرائیونگ کرو بہتر یہ ہے کہ پہلے ہم کار کو مختلف علاقوں میں گھوماتے رہیں تاکہ یہ اندازہ ہو جائے کہ ہمارا تاکب تو نہیں کیا جا رہا بہتر ہے تائر نے جواب دیا ڈرائیونگ وہی کر رہا تھا اور پوری طرح عقب اور اطراف سے چوکننا تھا پھر میں نے تائے سے پوچھا فاخرہ یکوبی کہاں کیام پذیر ہیں گوٹے ہل کے مشرقی علاقے میں کینسن حال نامی ایک عمارت ہے یہ عمارت ایک عرب تاجر کی ہے جو گھوڑوں کا کاروبار کرتا ہے اور مقامی نسل کے گوڑے مختلف ملکوں کو سپلائی کرتا ہے فاخرہ یکوبی نے اس سے رابطہ قائم کیا ہے وہ شخص ہمارے ساتھ برپور تعاون کر رہا ہے اور اس کے خفیہ تیہ خانے میں ہم نے اپنا ہیڈکوارٹر بنا رکھا ہے کینسن حال نامی عمارت قدیم ترد تعمیر کا نمونہ تھی بڑے بڑے ستونوں پر تعمیر اس عمارت کے وسیع و عریض احاطے میں ہمیں کئی افراد نظر آئے جب ہماری کار گیٹ پر پہنچی تو دو آدمیوں نے آگے بڑھ کر اس میں جانکا اور پوری طرح اس کی تلاشی لے ڈالی شاید وہ تائر بکا کو نہیں جانتے تھے تائر بکا نے جب کچھ مقصود سالفاظ دھرائے تو انہوں نے اسے اندر جانے کی اجازت دے دی یہ تمام اتیاتی تدابیر صرف فلسطینیوں کی وجہ سے کی گئی تھی ورنہ گوڑوں کا عربی تاجر گوٹے ہل میں طویل عرصے سے ایک پرسکون زندگی گزار رہا تھا کار پورچ میں روکنے کے بعد تائر بکا میرے ساتھ نیچے اتر آیا اور ہم دونوں عظیم الشان برامدے کی سیڑھییں چڑھ کر اوپر پہنچ گئے تائر بکا بڑے اطماز سے آگے بڑھ رہا تھا کینن حال نامی عمارت کی اس عظیم الشان حال میں پہنچ کر تائر روک گیا حال میں ایک لمبی میز پڑی ہوئی تھی جس کے گرد بے شمار کرسیاں موجود تھی درمیان میں ایک چوکور ٹرانسمیشن مشین موجود تھی حیرتناک بات یہ تھی کہ تائر نے عمارت کا جتنا سفر کیا تھا اس میں کسی سے ٹکراؤ نہیں ہوا تھا یوں لگتا تھا جیسے دروازے کے سنتریوں کے علاوہ یہاں اور کوئی موجود نہ ہو میں اس خالی حال کو بغور دیکھنے لگا اسی وقت تائر بول پڑا یہ سب کچھ آپ کے لئے دلچسپ ہوگا علی حیرت انگیز کہو صرف دلچسپ کافی نہیں کیا وہ شخص جو تم سے تعاون کر رہا ہے یہاں نہیں رہتا یہی رہتا ہے اور اس وقت اپنی خوابگاہ میں گہری نیند سو رہا ہوگا اور اس کے اہل خاندان بھی یہیں اس کے ساتھ موجود ہیں اگر کوئی اس عمارت کی تلاشی لے تو خود شرمیندہ ہو جائے گا کیونکہ اس پوری عمارت میں ایک تاجر گھرانے کے علاوہ اسے اور کوئی نہیں ملے گا ہاں تم نے بتایا تھا کہ یہاں تیہ خانے بھی موجود ہیں میں نے کہا تائر بکا نے مسکراتے گردن ہلا دی پھر بولا گوڑوں کی تاجر نے کمال کی جگہ بنائی ہے تیہ خانے کا مین راستہ صرف ایک بار اوپر سے کھولا جاتا ہے اس کے بعد اس کا سارا کنٹرول نیچے ہے وہ نیچے ہی سے اپریٹ ہوتا ہے بہت خوب لیکن اوپر سے آنے والے کسی شخص کا رابطہ نیچے سے کیسے قائم ہو سکتا ہے میں نے سوال کیا اس کے لیے یہ موجود ہے تائر نے ٹرانس میٹر کی طرف اشارہ کر کے جواب دیا لیکن تلاشی لینے والوں کے لیے کیا یہ مشین مشتبہ نہ ہوگی ضرور ہوگی آپ ذرہی سے چھو کر دیکھیں تائر نے کہا اس کے انداز میں ایک بچگانہ سی خوش ہی تھی میں نے اس کی خواہش کے مطابق اس مشین کے کچھ بٹن دبائے اور ایک دلکش موسیقی نشر ہونے لگی اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوا تائر مسکرا رہا تھا پھر اس نے کہا اس کے علاوہ اور کچھ نہ ہوگا اور اس پر شبہ کرنے والے مسکرانے کے علاوہ اور کچھ نہ کر سکیں گے پھر اس نے بٹن نمبر سات پھر آٹھ پھر چھیں دبا دیا مشین پر ایک بر پھر موسیقی ابری اور پھر ایک سرخ روشنی نمودار ہوئی اس کے بعد کھرکرات سنائی دی پھر ایک باری آواز ابری ہاں کہو تاہر بکا کوڈ نمبر ساتھ آٹھ چھیں جواب ملا اور تاہر حال سے باہر جانے والے راستے پر چال پڑا میں اس کا ساتھ دے رہا تھا ایک بات بتاؤ تاہر اگر کوئی امرجنسی اور کوئی جلدی میں تیہ خانوں میں پہنچنا چاہتا ہو تو کیا یہ طریقہ توالت کے سبب نامناسب نہیں ہوگا اور اس سے نقصان نہیں پہنچ سکتا امرجنسی کے لیے ایک اور راستہ موجود ہے تاہر نے کہا تم نے وہ راستہ کیوں نہیں استعمال کیا عاملات میں اس کی اجازت نہیں اس لیے ایک کمرے میں پہنچ کر تاہر بکار نے دیوار پر لگے چند بٹن دبائے اور دیوار کا ایک حصہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا نیچے جانے کے لیے سیڑیاں بنی ہوئی تھی جن کا اختتام ایک حال پر ہوا تھا حال میں اصلے کے امبار لگے ہوئے تھے تمام جدید ترین اصلہ موجود تھا لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے تاہر مجھے لیے ہوئے حال سے ایک رائے داری میں پہنچ گیا اور پھر ایک دروازے پر روک کر اس نے دستک دی آ جاؤ اندر سے جواب ملا اور تاہر مجھے اشارہ کر کے اندر داخل ہو گیا درمیانے سائز کا کمرہ تھا جس کے درمیان ایک لمبی میز پڑی ہوئی اور اس میز کے پیچھے خوبصورت سنیرے بالوں والی ایک لڑکی کچھ کاغذات پر جھوکی ہوئی تھی ہمارے قدموں کی آٹ پر بھی اس نے گردن نہیں اٹھائی تاہر بکا مجھے ساتھ لیے ہوئے اس کے قریب جا پہنچا اگر میں تنہا ہوتا تو یقیناً اس وقت تک انتظار کرتا رہتا جب تک کہ آپ مصروف رہتی لیکن اس وقت ایک ایسی ہستی میرے ساتھ آئی ہے جس کا نام آپ کے لیے بھی اہمیت کا حامل ہوگا تاہر نے آہستہ سے کہا اس کی آواز شاید فاقرہ یکوبی کے لیے بہت تاجب خیز تھی کیونکہ اس نے فوراں ہی گردن اٹھائی اور تاہر کو دیکھتے ہی اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑی ہوگی تاہر تاہر تم زندہ ہو اس نے حیران ہونے والے لہجے میں کہا اور میز کے پیچھے سے نکل کر ہمارے سامنے آگی ابھی تک اس نے میری طرف نگاہ بھی نہیں ڈالی تھی پھر تاہر نے میری طرف گردن خم کرتے ہوئے کہا ہاں فاقرہ آپ کی دعاوں سے اور آپ کی محبت کے تفیل خدا نے مجھے نئی زندگی سے نوادہ ہے تاہر تمہارے بارے میں تو میں نے بہت سی بوری خبریں سنی تھی اور ہم سب تو تمہاری طرف سے مایوس ہو چکے تھے تاہر تمہیں زندہ دیکھ کر مجھے جس قدر مسرط ہوئی میں اسے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی لیکن آپ نے ہمارے اجنبی دوست کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا تاہر نے مسکراتے ہوئے کہا تب فاقرہ جکوبی میری طرف متوجہ ہوئی میں اس کے قدو کامات اور اس کے انداز اور اس کی شکل کو دیکھ رہا تھا فلسطین کی ایک حسین بیٹی نرم و نازق خدخال رکھنے والی باسوم نکوش کی مالک لیکن اپنی ظاہری کیفیت سے بلکل مختلف کہ دشمن اس کا نام لیتے ہوئے کامتے تھے میں دلچسپ نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا اس نے بھی بہور مجھے دیکھا اور پھر اس کی بھی وہی کیفیت ہوئی جو تائر بقا کی ہوئی تھی وہ حیرت کے عالم میں مجھے دیکھتی رہ گئی تھی پھر اس نے تائر بقا کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولی تائر ان کے خدوخال ہمارے علی یار سے کس قدر مشابہ ہیں ہمارے علی یار کے الفاظ جس طرح ادا کیے گئے تھے انہوں نے وہ مجھے دینی سکون بخشا کہ بیان سے باہر ہے تائر بقا کے ہنٹوں کی مسکرات اور گہری ہو گئی تھی جناب کیا آپ ہمیں اپنے بارے میں بتا سکتے ہیں وہ بولی تائر بقا آپ کو یہاں ساتھ لے کر آئے ہیں اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ نہیت قابل اعتماد ہستی ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کے اندر ایک اور ایسی خوبی ہے جو ہم سب کو آپ کی طرف کھینچ رہی ہے فاخرہ میں آپ کو زیادہ تجسد کا شکار نہیں رکھ سکتا یہ علی یار خان ہی ہے تائر نے کہا کیا واقعی کیا یہ حقیقت ہے فاخرہ کے مو سے عجیب سے انداز میں نکلا ہاں فلسطین کی عظیم بیٹی میں تم لوگوں کا وہی خادم ہوں میں علی یار خان ہوں فاخرہ یکوبی نے کہا اور بے اختیار میرے قریب آگئی یہ میری درینہ خواہش تھی علی یہ میری درینہ خواہش تھی کہ میرے بھائی میں آپ سے جتنی عقیدت رکھتی ہوں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے یہ میری خوشبختی ہے فاخرہ اس کے سوا میں کیا کہہ سکتا ہوں لیکن آپ یہاں اس نے اپنے آپ کو سنبھال کر کہا اور پھر بے اختیار میرے ہاتھ پکڑ کر بولی آئیے آئیے آپ میں کوئی کام نہیں کر سکتی وہ اس قدر جذباتی ہو رہی تھی ایک مجھے شرمینگی سی ہونے لگی اور میں عجیب سے انداز میں اس کے ساتھ آگے بڑھ گیا آگے ایک کمرہ آگیا جو ذرا امدہ فرنیچر سے آرازتا تھا اس نے بڑے اترام سے مجھے کرسی پیش کی تاہر بکا بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہی تھا اس نے مسکراتے ہوئے کہا فاخرہ آپ تو بے اختیار ہی ہو گئیں ہاں علی کے لیے سب کے دل میں ایسی جذبات ہیں لیکن آپ اس قدر ان سے متاثر ہوں گی یہ میں نے سوچا نہیں تھا تاہر علی سے ملاقات میری دھرینہ آردو ہے تم نہیں جانتے ویسے تمہارے بارے میں معلوم کرنا اس سے پہلے ضروری ہے مجھے معاف کرنا تم بہت بڑی الجن میں گرفتار ہو گئے تھے ہاں اب میرا خیال آیا ہے تاہر نے مسکراتے ہوئے کہا نہیں میرے بھائی میں تمہارے لی جس قدر افسردہ اور پریشان تھی تم اس کا اندازہ کر سکتے ہو اور دلی جذبات کو بیان کرنا بہت ضروری نہیں ہوتا میں نے یہ سوچ کر صبر کر لیا تھا کہ ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں اور خدا جسے چاہے جس وقت چاہے طلب کر لے ہمیں اس کے دربار میں حاضری دینا ہوگی اور ہمارے مقصد کی تعمیل کی خاطر اگر موت آ جائے تو ہم اس پر افسوس نہیں کر سکتے وہ موت ایک دائمی زندگی ہے میں اپنی زندگی کے لیے علی کا احسان مند ہو فاخرہ تاہر نے کہا میں سمجھ گئی ظاہر ہے یہ تم تک پہنچ گئے تھے اور اس کے بعد دشمنوں کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ تمہیں خدم کر دیتے نہیں فاخرہ اب تم بہت جذباتی ہو رہی ہو مجھے وہ مقام نہ دو جس کے میں قابل نہیں تمہاری بات سے شرک کا وہ دروازہ کھل جاتا ہے میں نے کہا میں بہت شرمندہ ہوں علی سوری میں شرمندہ ہوں فاخرہ نے کہا اچھا یہ بتائیے میں آپ کی کیا خدمت کروں کس طرح خاطر کروں آپ کی پتہ نہیں کیا کیا خیالات تھے دل میں کہ آپ کو دیکھوں گی تو یہ کروں گی یہ کہوں گی مگر آپ تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا میں تمہارے پاس موجود ہوں تم سے باتیں کر رہا ہوں میرے لیے یہ بہت بڑا احزاز ہے کیونکہ کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں میں نے کبھی نہیں دیکھا اور جنہوں نے مجھے بھی کبھی نہیں دیکھا اور وہ اس طرح مجھے چاہتے ہیں میرے لیے یہ اچاہت دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے موت کسی بھی لمحے ہمارے سرو پر پہنچ سکتی ہے ان لمحات میں بھی ہمارے دل کچھ ایسی شخصیتوں کے لیے دھڑکتے ہیں جو ہماری ہی ماند اپنا فرض پورا کر رہی ہیں لیکن ہم سے کئی برتر و عالی ہیں بہت بڑا مقام دیا ہے تم نے مجھے فاخرہ میں اس کے لیے شکریہ ادا کرنے کی سوا کچھ نہیں کر سکتا تائر بکا اتفاقیہ طور پر میری نگاہوں میں آ گیا تھا اور خدا کا احسان ہے کہ ایک بار پھر میں اسے تمہارے درمیان لانے میں کامیاب ہو گیا مجھے پوری کہانی سناو فاخرہ نے کہا اور میرے بجائے تائر نے اسے پوری تفصیل بتا دی وہ تمام گفتگو بڑی توجہ سے سن رہی تھی اور میں اس کے چیرے کو دیکھتے ہوئی یہ سوچ رہا تھا کہ یہ وہ لڑکی ہے جس کا نام خوف و دہشت کی علامت بن گیا تھا مگر اس وقت وہ میرے سامنے کتنے معصومانہ انداز میں بیٹھی ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کی حسیت سے نواقف ہیں یہ صرف ایک نازک اندام حسین دوشیتہ ہے نہ جانے یہ کون سے جذبیں ہیں جو انسان کی شخصیت ہی کو بدل کر رکھ دیتے ہیں تنظیم نے میرے ساتھ جو سلوک کیا تھا وہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا اور میں عملی طور پر اس سے بالکل الیدہ ہو گیا تھا لیکن صدف الائش تائر بقا اور فاخرہ جیسے کردار جب سامنے آتے تھے تو دل کو بڑی تمانیت کا احساس ہوتا تھا ویسے بھی اب میری سوچوں میں کافی تبدیلیاں آ چکی تھی میرا اندازے فکر ذرا مختلف ہو گیا تھا تنظیم کے کچھ حرکان سے مجھے شکایت پیدا ہوئی تھی لیکن تنظیم کے مقاصد میرے لیے اب بھی قابل احترام تھے چنانچہ اگر گھوٹے علم تنظیم کے لیے میں کوئی کام کر رہا تھا تو یہ کسی پر احسان نہیں تھا تمام کہانی سن کر فاخرہ یکوبی نے اپنی کرسی کے پوچھ سے سر ٹکا لیا اور چنل میں آنکھیں بند کیے سوچتی رہی پھر آہستہ سے بولی ہاں یہ علی یار خان کا ہی کمال ہو سکتا تھا پھر وہ میری جانی مڑی آپ یہاں آگے ہیں علی میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرے شانوں سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہے آپ کی موجودگی میں بھلا میں یہ جنت کس طرح کر سکتی ہوں کیونکہ میں اس مشن کی ہیڈ بن کے کام کروں آپ کے معاون میں اور آپ کی ماتیتی میں میں کام کرنا فخر سمجھتی ہوں اور باقی جو کچھ میں کر رہی تھی اب اس کے لئے بھی آپ میری رہنمائی کریں علی کیونکہ میں اس بات کا اطلاف کرنے میں کوئی آر نہیں سمجھتی کہ میں نے اب تک جو اقتماد کیے تھے وہ بے فائدہ رہے کیونکہ میں اس پلانٹ کے جائے وقوع کا اندازہ تک نہیں لگا سکی جس کی تباہی کے لئے کہ مجھے یہاں بھیجا گیا ہے اس دوران میں نے بڑی کوششیں کی ہے میں نے اپنے کئی آدمی سلسلے میں ضائع کی ہیں اور یقین کریں علی لمہ بالمہ یہ خوف میرے دل میں بیٹھا جا رہا ہے کہ شاید میں اپنے مشن میں کامیاب نہ ہو سکوں اب میں یہاں کے سیاسی الٹ پھیر کا جائتہ لے رہی تھی اور اس بات کی منتظر تھی کہ کوئی نمائی شکل سامنے آ جائے تو ممکن ہے میرے لئے راستے متعین ہو سکے علی ارخاب میں اپنی یہ ذمہ داریاں آپ کو سومتی ہوں ممکن ہے آپ کو یہ سب کچھ اچھا نہیں لگے گا لیکن آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے آنے سے ہمارے دلوں میں امید کی بجتی ہوئی شما ایک بر پھر جل اٹھی ہے میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ میری رہنمائی کیجئے فاخرہ تمہارا یہ انداز مجھے شرمندہ کر رہا ہے کیونکہ میں فاخرہ یکوبی کا نام ان لوگوں کی زبان سے سن چکا ہوں جو خود بھی ایک اہم حیثیت کے حامل ہے لیکن فلسطین کی اس بیٹی سے خوف زدہ ہے بہرحال مجھ سے جو کچھ ہو سکتا ہے اس کے لیے میں حاضر ہوں تم اس پلانٹ کے جائے وقوع کا پتہ لگانے میں ناکام رہی ہو میں ایک یا دو دن میں تمہیں اس سے آگاہ کر دوں گا اس کے بعد کی ذمہ داریاں تمہاری ہوں گی کیونکہ میں نے امریکیوں کے دو اہم موروں کو ختم کر دیا ہے اور فیلحال ان لوگوں کا رابطہ مقامی حکومت سے کٹا ہوا ہے اور اس صورتحال سے تم پورا پورا فائدہ اٹھا سکتی ہو اور اگر کوئی ذمہ داری میرے لائک ہو تو مجھے اس کے بارے میں ضرور بتاؤ نہیں اس کے بعد کوئی قابل ذکر بات نہیں رہ جاتی میں آپ کو اپنی تمام مصروفیات سے آگاہ کر دوں گی پھر کافی بنوائی گئی فاقرہ یکوبی یہاں کافی مطمئن تھی اس کے خیال کے مطابق یہ ٹھیکانہ مناسب اور محفوظ ترین تھا میں نے اسے یہ نہیں پوچھا کہ گوڑوں کی تاجر کو اس نے کس طرح اس حد تک آمادہ کر لیا کہ وہ ان کے لئے سب کچھ کرنے پر تیار ہو گیا دورانے گفتگو میں نے فاقرہ یکوبی سے یہ بھی کہا کہ مجھے بعض چیزوں کی ضرورت پیش آئے گی وہ اسے خفیہ طور پر مہیا کرنا ہوگی جواباً اس نے آمادگی کا ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اسے بہترین تیاریوں کے بعد ہی یہاں بھیجا گیا ہے اور اس کے علاوہ گوڑوں کی تاجر نے اپنے خصوصی اختیارات سے کام لے کر اسے ضرورت کی مزید چیزیں مہیا کر دی ہیں میں نے تقریباً تین گھنٹے تک فاقرہ یکوبی سے اس موضوع پر گفتگو کی اور اس کے بعد ایک چھوٹا سا پیکٹ کیمرہ حاصل کیا جو فاقرہ یکوبی کے پاس موجود تھا یہ ننہ سا کیمرہ بہت سی آسانی سے آپریٹ کیا جا سکتا تھا اور اس سے امدہ تصویر اتاری جا سکتی تھی کیمرہ حاصل کرنے کے بعد میں نے کیمرہ تائر بقا کے حوالے کر دیا اور پھر فاقرہ سے واپسی کی اجازت مانگی فاقرہ یکوبی نے بہت ہی شکریہ کے جذبات کے ساتھ مجھے رخصت کیا تھا اور تھوڑی دیر کے بعد ہم اپنے ٹھکانے پر واپس پہنچ گئے تھے تائر بقا کو میں نے اپنا باقی منصوبہ سمجھا دیا تھا اور اسے اس بات سے بھی آگاہ کر دیا تھا کہ گرین پول کی طرف سے مجھے ایک بڑے مشن کا انچارج بنا دیا گیا ہے اور اس مشن کی غرض و غائت کیا ہیں جنرل ٹیرس سے کیتھی برون کے ساتھ ہی ملاقات ہوئی وہ پروگرام کے مطابق میرا انتظار کر رہا تھا اور اس کے بعد میں نے اپنا کام شروع کر دیا میں نے مایکل جان کا میک اپ اپنے چہرے پر کیا اور تائر بقا کے چہرے پر کیرن شی میک کا میک اپ کر دیا جنرل ٹیرس سے میک اپ میں میری اس محارت کو بغور دیکھ رہا تھا اور اس طرح حیران تھا اس کام سے فارغ ہو کر دوسرے ضروری انتظامات کی طرف توجہ دی گئی ایٹمی پلانٹ پر جانے کے لیے جنرل ٹیرس نے ہیلیکپٹر کا بندوبست کیا تھا اور تھوڑی دیر کے بعد چار افراد انتہائی خفیہ مشن پر روانہ ہو گئے میں تہر بقا جنرل ٹیرس اور چوتھا ہیلیکپٹر کا پائلٹ تھا جو جنرل ٹیرس ہی کا آدمی تھا ہیلیکپٹر نے شہری عبادی سے ہٹنے کے بعد ان بوری پاڑیوں کی جانب رخ کیا جو خوشک اور بے آبو گیا تھی اور جن کا رنگ تیز دوب کی وجہ سے سیاہی مائل ہو گیا تھا پاڑیوں کا یہ سلسلہ نہ جانے کہاں تک پھیلا ہوا تھا تقریباً تیس منٹ تک یہ سفر جاری رہا اور اس کے بعد ہمیں ایک ایسے ویران اور بنجر علاقے میں پہنچ گئے جہاں نوکیلی چٹانے سارو بھارے کھڑی تھی ان نوکیلی چٹانوں سے ذرا ہٹ کر ایک اتنا بڑا میدان تھا جہاں ہیلیکپٹر کو اتارا جا سکتا تھا اس میدان کے علاوہ دور دور تک اور کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں لینڈنگ کی جا سکتی چنانچہ ہیلیکپٹر کو وہیں اتار دیا گیا چٹانوں کے درمیان کسی انسانی وجود کا کہیں پتہ نہیں تھا جب ہم ہیلیکپٹر سے نیچے اترے تو جنرل ٹیلیس نے مجھ سے کہا کہ یہ نہ سوچنا کہ ہم انسانی نگاہوں سے محفوظ ہیں اس وقت بھی اسرائیلیوں کی نگاہیں ہمیں گھور رہی ہیں میں نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے جنرل ٹیلیس کے ساتھ آگے بڑھتا رہا ایلیکپٹر کے پائلٹ کو اسی جگہ کھڑا کر دیا گیا تھا چھوٹا سا پاکٹ کیمرہ تائر بکا کے پاس موجود تھا اور میں نے اس وشیار نوجوان کو ہدایت کر دی تھی کہ ایٹمی پلانٹ میں ہونے کے بعد فوری طور پر فوٹوگرافی شروع کر دے یہ پوائنٹ ہے ہی میں نے دیکھا کہ وہ مسروف عمل ہو گیا تھا اس کا ہاتھ بار بار کھجانے کسی انداز میں سینے کی طرف جاتا تھا لباس کے اندر صرف ایک چھوٹا سا سراخ تھا جس سے کیمرے کا لینڈ باہر جانک رہا تھا باقی کیمرہ اس کے لباس کے اندر ہی چھوپا ہوا تھا تائر بکا ان چٹانوں کی فوٹوگرافی کر رہا تھا ممکن ہے اس نے ہیلیکپٹر سے بھی علاقے کی تصاویر لی ہوں اور یہ ہیلیکپٹر کی اس جگہ اترنے کے بارے میں بھی ریکارڈ محفوظ رکھا ہو چٹانوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے ہمیں ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں بظاہر کچھ نہیں تھا لیکن جنرل ٹیرس نے آگے بڑھ کر ایک چٹان کو آہستہ سے ایک چھوٹے سے پتھر سے کھٹ کٹایا اور دفتا ہم نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا چٹان کے اندر ایک کھڑکی سی کھلی اور ایک سٹین گن کی نالی باہر نکل آئی اپنے بارے میں تفصیلات بتاؤ اندر سے آواز ابری اور جنرل ٹیرس نے صرف اپنا نام دھورایا ہمارے سامنے ایک گول خلا نمودار ہو گیا تائر بقا کا ہاتھ اس کے سینے پر تھا اس خلا سے گزرنے کے بعد ہم ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جو اوپر کی نسبتا نہیت تھنڈی تھی اور صاف شفاف تھی چھوٹی چھوٹی روشنیاں دیواروں پر نسب تھی جو اس علاقے کو پوری طرح منور کر رہی تھی سرینگ تقریباً دس گز چوڑی تھی اور اس کے بعد اس کا اختتام ایک چکور سے کمرے پر ہوا تھا جس کے مرے میں یہ اندازہ ہوتا تھا کہ وہ انسانی ہاتھوں ہی کی تراش کا کارنامہ ہے اس کمرے کے اندر ایک میز پڑی ہوئی تھی جس کے گرد چار آدمی بیٹھے ہوئے تھے جنرل ٹیرس کو دیکھ کر وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے پرمسرت انداز میں جنرل ٹیرس سے مصافحہ کیا ابھی ہم آپ کے آنے کی اطلاعی سن رہے تھے جنرل اور اتفاق کی بات یہ ہے مسٹر مائیکل جان اور کیرن شیمے کے بارے میں بھی ابھی تھوڑی دیر قبل ہمیں ہیڈکوارٹر سے کچھ اطلاعات موصول ہوئی تھی وہ کیا مسٹر کالان جنرل ٹیرس نے اس شخص سے پوچھا جو جنرل سے مخاطب تھا یہی کہ ان دونوں حضرات نے ابھی تک ہیڈکوارٹر سے رابطہ قائم نہیں کیا ہاں یہ دونوں اپنی مصروفیات کے سبب ایسا نہ کر سکے تھے جنرل ٹیرس نے جواب دیا فرمائیے کیسے زحمت کی والٹو موبائے نے میرے سپورد یہ ذمہ داری کی تھی کہ موجودہ حالات کے تحت ایٹمی پلانٹ کے ایک ایک گوشے کا جاہدہ لیا جائے کیرن شیمے اور مائیکل یان بھی والٹو موبائے سے متفق تھے دراصل آپ کو معلوم ہے مستر کالان کہ آج کل گوٹے ہل میں کیا سیاست چل رہی ہے والٹو موبائے کے دشمنوں کو ہر وقت نگاہوں میں رکھنا پڑتا ہے والٹو موبائے اس وقت جن حلات سے گزر رہی ہیں شاید ایسے حلات گوٹے ہل میں کبھی پیدا نہیں ہوئے تھے چنانچہ ہم ایک ایک چیز کا بغور جائزہ لے رہے ہیں اور ہماری خواہش ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو نظر انداز نہ کریں یہ بہت مناسب بات ہے حالانکہ یہاں کے بارے میں ہم آپ کو اسمیلان دلا چکے تھے اور پھر یہ ذمہ داریاں ہماری ہیں آپ صرف بیرونی معاملات پر نگاہ رکھیں بہرحال ہمارے درمیان تعاون ہی ہماری بقا کے لیے ضروری ہے تشریف لائیے آپ اچھی طرح جائزہ لے لیں اور جہاں بھی آپ کو شبہ ہو مجھے اشارہ کر دیں مستر کالان نے کہا یہ شخص یقیناً یہاں کوئی نمایاں حیثیت رکھتا تھا دبلے پدلے بدن کا عام سا آدمی تھا بظاہر اس کسی شخصیت میں کوئی نمایاں خوبی نہیں تھی شوائے آنکھوں سے جلکتی مکاری کے ہم لوگ اندر چل پڑے تائر بقا کے بارے میں جانتا تھا کہ وہ اس وقت کیسے احساسات سے گزر رہا ہوگا اس کا ہاتھ بار بار سینے تک پہنچتا تھا لیکن میں نے ایک بار بھی اس کے انداز میں یہ اکسانیت نہیں پائی تھی یعنی کسی کو آسانی سے شبہ نہیں ہو سکتا تھا کہ سینے پر ہاتھ کس وجہ سے رکھا جا رہا ہے ہم لوگوں نے اسرائیلی پلانٹ کا جائزہ لینا شروع کر دیا یہ سب کچھ انڈر گراؤنڈ ہی تھا اوپر بڑی بڑی پہاڑیوں کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا کسی بیرونی طریقے سے اس پلانٹ کو تباہ کرنا کسی طور ممکن نہیں تھا اور مجھے یہ اندازہ ہوتا جا رہا تھا کہ فاقرہ یاکوبی کو اس کی تباہی کے لیے شدید ترین مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا میں اسے کوئی محصر منصوبہ پیش کرنے کے بارے میں غور کر رہا تھا اور اسی نکتہ نگاہ سے میں اس پلانٹ کا جائزہ لے رہا تھا بڑی بڑی باری مشینیں یہاں موجود تھیں ظاہر ہے کہ ان لوگوں کو مقامی حکومت کا مکمل تعاون حاصل تھا پھر بھلا انہیں کیا دشواری پیش آ سکتی تھی تقریباً ایک گھنٹہ بیس منٹ تک ہم اس پلانٹ کے مختلف شعبوں کا جائزہ لیتے رہے بڑی زبردست کاروائی ہو رہی تھی یہاں اور اسرائیلی بے پناہ مصروف تھے میرے اندازے کے مطابق یہاں تقریباً ستر افراد کام کر رہے تھے اور مشینوں کا تو کوئی شمار ہی نہیں تھا یقیناً یہ جگہ بڑی اہم تھی اور اس کی تباہی یقینی طور پر اسرائیل کے لیے نقصان عظیم ثابت ہو سکتی تھی تائر بقاہ نے تقریباً تمامی حصوں کی تصاویر لے لی تھی معاینے کے بعد جنرل ٹیرس نے اپنے اعتمینان کا اظہار کیا کالان نے اسے لنچ کی پیش کش کی چونکہ دوپیر کا وقت ہو گیا تھا ہم لوگوں نے اپنے دشمنوں کے درمیان بیٹھ کر آرام سے کھانا کھایا اور پھر چند افراد ہمیں ہیلیکاپٹر تک چھوڑنے کے لیے آئے پھر ہیلیکاپٹر فضاء میں بلاند ہو گیا جب وہ فضاء میں سیدھا ہو گیا تو جنرل ٹیرس نے ایک گہری سانس لے کر مجھ سے کہا کہو تمہارا کام مناسب انداز میں ہوگا یا نہیں بلکل مناسب اور قابل اعتمینان میں نے جواب دیا گویا میرے سپرد جو کام تھا وہ مکمل ہو گیا ہاں جنرل لیکن اس کے ساتھ ساتھی اگر ہمیں آپ کی ضرورت پیش آئی تو مجھے یقین ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے یہ کہنا تو بیکاری ہے دھیر پارکو تم جانتے ہو کہ میں تم سے بہت متاثر ہوں اور اب میرے مشن کی تکمیل میں تم سے اہم کوئی شخص نہیں